بھائیوں بین و بیٹیوں اور کہاں میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ اگر تم توبہ نہ کرو اور بچوں کی مانت نہ بناو تو اسمان کی بادشیہ میں ہرگز داخلے نہ ہوگی کتاب مقدس کا پڑھا سنا سیکھا سمجھا اور بیان کیا جانا اور آپ کی زندگیوں میں خدا کا کلام قبول کیا جانا بائی سے برکت ہو آمین میرے عزیز بھائی اور بہنوں خدا من یسم سی یہی چاہتا ہے کہ وہ آپ کو قبول کرنا چاہتا ہے کیسے آپ کو بچوں کی مانت خدا من خدا پیار کرتا ہے خدا اپنی محبت اپنے پیار کی خوبی ظاہر کرتا ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ آپ خود کی مانت بن جائیں اور ہم اگر خدا من یسم سی کی مانت بننا چاہتے ہیں تو ہمیں اس کی پیروی کرنی چاہیے ہمیں اس کے بیٹے اور بیٹیاں بننا چاہیے اور ہم اس تمثیل میں بھی دیکھتے ہیں کہ خدا من یسم سی نے ایک بچے کو پاس بلا کر بیچ میں کھڑا کیا اور کہاں میں تم سے سچ کہتا ہوں کہاں میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ اگر تم توبہ نہ کرو اور بچے کی مانت نہ بنو تو اسمان کی باچی میں ہرگز داخل نہ ہوگے ہمارا اسمانی باپ جو ہے ہمیں اسمانی مقام میں نہیں جانا چاہتا ہے اسمان کی بادشاہی میں داخل کرنا چاہتا ہے اگر آج آپ خدا کی آواز کو سننا چاہتے ہیں اس کو قبول کرنا چاہتے ہیں اور اس ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسم سی کو اپنا شخصی میں جا دینا ماننا چاہتے ہیں تو آج توبہ کریں اقرار کریں بکت اسمہ لیں تاکہ آپ اس اسمانی مقام میں جو اصل خیمہ جو اسمان پہ ہے تھرڈ ہیون میں ہے وہ خدا نے آپ کے لیے میرے لیے عالم کرکیسیہ کے لیے تیار کیا ہے شرط صرف یہی ہے توبہ کرو کیونکہ مسیح اسم نے کہا پس جاؤ سب قوموں کو شیرت بناو ان کو باپ بیچے اور القدس کے نام سے بکت اسمہ دو اگر آج آپ کی عمر کتنے ہی کیوں نہیں ہے آپ اس عمر کے اندر بھی اقرار کریں توبہ کریں تاکہ آپ اسمان کی بادشاہی میں جا سکیں آج کا یہ خوبصورت میسج آپ کی زندگی بدلے گا آپ کے خیالات بدلے گا آپ کی سوچ بدلے گا اور آپ اس خدا کی آواز کو سننے کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں گے خدا من آپ سب کو آج برکت دے اور آج آپ اسمانی بادشاہی میں جانے کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں جبنے میرے بھین بھائی آج تک خدا کی کلام کو نہیں سن پائے ضرور خدا کی کلام کو سنیں کیونکہ خدا من آپ سے پیار کرتا ہے وہ کہتا ہے تھکے ماندو بہت سے دبیوے لوگوں میرے پاس آؤ میں تمہیں آرام دوں گا خدا من آپ کو اس کلام کے وسیلے سے بہت برکت دے God bless you موسیقی